موسیقی اسلام علیکم میوورز بیکے میگا انٹرٹینمنٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدی دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستانی خوبصورت اور رکاسہ اداکارہ ممتاز کے بارے میں ستر کی دہائی کے سنیری فلمی دور کو چار چاند لگاتی اس فنکارہ نے ایک لمبا سفر تیع کیا ہے دو دہائیوں تک فلم انڈسٹری پر راج کرنے والی اس اداکارہ نے یوں تو اپنے وقت کے سب ہیروز کے ساتھ کام کیا لیکن پنجابی فلموں کے سپر سٹار سلطان راہی اور منور کے ساتھ ان کی فلمی جوڑی بہت اچھی جچی مگر نوی کی دہائی کے اوال میں ممتاز چاند پردہ شکریل سے غائب ہو گئی ممتاز کے مدہ انہیں تین دہائیوں سے یاد کرتے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو شو بیز کی دنیا سے بلکل الگ کر چکی ہیں ممتاز کی شادی ستر کی دہائی میں ہوئی تھی مگر اس کے واپ باوجود انہوں نے اپنے آپ کو فلم انڈسٹری سے الگ نہیں کیا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ یہ ان کی شادی زیادہ عرصہ چل نہ سکی اور کچھ سال بعد انہیں طلاق ہو گئی لیکن اس شادی سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے جن کی کسٹریڈی ممتاز کو ملی جب اسی کی دہائی کے آخر پر ممتاز کی عمر ڈھلنے لگی اور فلم انڈسٹری کے زوال کے علامتیں بھی واضح ہونے شروع ہو گئی تو ممتاز نے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا وہ خوبصورت اور باصلائیت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور سمجھدار بھی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ اکیلی عورت ہیں اور فلم انڈسٹری میں ان کی پہچاند رکاسہ ہیرون کے طور پر ہے سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر وہ کامیاب نہ ہو سکیں گی ان سب حالات کو دیکھ کر انہوں نے بیرون ملک منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنے بچوں کے ساتھ کینیڈا چلے گئی کینیڈا جا کر ممتاز نے اپنی جمع پونجی کو کاروبار میں لگایا اور خوب میند سے اس کاروبار کو بڑھانے لگی اس وقت وہ کینیڈا میں ہی موقیم ہے اور ایک کامیاب بزنس کی مالک ہے ستر کی دہائی میں آسیا بیگم اور اسی کی دہائی میں انجمن وہ اگر کوئی ایک ایکٹرس کمپٹیشن دیتی تھی تو وہ شرف اور شرف ممتاز تھی پنجابی فلموں میں ان کا سفر 1973 میں آنیملی فلم زدی سے شروع ہوا اس فلم کی ڈائریکٹر اقبال کشمیری تھے یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی ممتاز کو کیریئر کے آغاز پر ہی بڑی بڑی فلموں میں بہترین پروڈیوسرز انہیں کاسٹ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ انہیں فلم انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بھرگز محنت نہ کرنی پڑی انہیں شروع میں رکس کے حوالے سے ہی جانا جاتا تھا ادھاکارہ کے طور پر کوئی نمائی رولز نہیں ملتے تھے دو دہائیوں پر محید کریئر میں ممتاز نے دو سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا جن میں سبہ سو سے زیادہ پنجابی فلمیں ساٹھ سے زیادہ اردو فلمیں اور سات پشتو فلمیں شامل ہیں اور ان دو سو فلموں میں ان کی دانس کی اداد بھی سینکڑو ہے ممتاز ایک بہت ہی محنت کرنے والی شخص تھی انہوں نے بہت زیادہ شورت اور دولت کمائی اور یہ سب کچھ انہوں نے کسی بھی مرد کے سہارے کے بغیر کیا ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے آمین تو دوستو آج کے لئے پی کے میگا انٹرٹینمنٹ کی طرف سے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیں اور ہمارے چینل پی کے میگا انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ